شبد نہ کرے ملاہجہ ملاہجہ شبد پھرے چہندھار چہندھار آپا پر جب چینی ہاں آپا پر جب چینی ہاں آپا پر جب چینی ہاں پہلی پنگتی ہے وہ دو دشاں میں مار کرتی ہے شبد نہ کرے ملاہجہ شبد پھرے چہندھار اس کو چاہے گرو کی طرف سے پڑھئے چاہے ششے کی طرف سے پڑھئے دونوں طرف سے ارثوان ہے یہ گرو کی طرف سے پڑھئے تو اس کا ارث یہ ہے کہ وہ ہارکتہ کو دھیان میں رکھ کر کے نہیں بولتا ہے ششے سے وہ اس لئے نہیں بولتا ہے کہ چیزوں کی شالنتہ بنی رہے انیتر بھی لگاتار بھی کبیر نے کہا ہے کہ گرو کا شبد تلوار کی بھانتی ہوتا ہے وہ کٹتا ہے شبد پھرے چہندھار یہاں پر دھار کا ارتھ ہو جائے گا وہ جو کٹتا ہے اور ہر دشاں میں کٹتا ہے تو یہ گرو کی اور سے لگاتار ہوتا ہی رہتا ہے اس کو یہ خیال رکھنے میں کوئی روچی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی چھوی تو نہیں ہاتھ ہو جائے گی اس کو یہ خیال رکھنے میں بھی کوئی روچی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو بول رہا ہے اس سے کسی کے من کو دھکا نہ لگے نہیں وہ جو ساماجک ڈھانچیں ہیں ان کے بیچ میں رہ کر بولے یہ بھی کوئی آوشک نہیں ہے اس کے شبد کا ایک ہی عدیش ہے ششے کو سکتے کی طرف لے جانا اور اس کے لئے شبد جیسا بھی ہو گرو اس کا استعمال کرتا ہے کروا بھی ہو سکتا ہے میٹھا بھی ہو سکتا ہے گرو کے لئے شبد صرف ایک طریقہ ہے ایک اپکرن ہے جس کا اسے استعمال کرنا ہے اسی وہ ششے کی طرف سے پڑھیں تو وہاں ایک بلکل دوسری گھٹ نہ گھٹ رہی ہے گرو تو اپنی اور سے شبد کا پریوک کر رہا اور اس شبد کی دھار بڑی تیکھی ہے اور ششے کی اور سے کیا ہو رہا ہے شبد نہ کرے ملا ہی جا وہ بھی گرو کا دل رکھنے کے لئے سنے نہیں لے رہا ہے وہ سنی نہیں رہا شبد نہ کرے ملا ہی جا شبد پھرے چاہوں دھار یہاں پہ دھارکار سے دشاہ ہو جائے گا کہ ہر طرف شبد ویعاپک ہے کیونکہ گرو کا شبد سیمت نہیں ہے اس کی گونج تو ہر طرف ہے کوئی سننے والا ہونا چاہیے بس پر یہ دھیان دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے بھی ٹھان رکھا ہے میں سنوں گا نہیں اور اس کے ٹھان رکھنے کے کارن ہی اسے کچھ سنائی نہیں دیتا جس دن یہ کہہ دے گے سننا ہے سب سنائی دینے لگ جائے گا ہر دشا سے گرو پرکٹ ہو جائے گا تو یہ جو پہلی پنگتی ہے اس میں تو نیروپڑ ہے کہ چل کیا رہا ہے گرو دیے جا رہا ہے گرو دیے جا رہا ہے اور شش کو کچھ ملتا دکھائی دے نہیں رہا کیوں ہوتا ہے ایسا اس کی وجہ آگے آتی ہے آپا پر جب چینی ہاں تب گرو شش ویوہار واسطہ میں گرو اور شش کا سمبند ان کے بیچ ایک سیتو ان کے بیچ ایک جڑاؤ تب ہی بنتا ہے جب شش کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کون ہوں آپا پر یعنی اپنے اور پرائی کی پہچان اپنے اور پرائیپن کے بھاو میں ہم لگاتار جیتے ہی جیتے ہیں لیکن اس کے وشاہ میں ہمیں کوئی اسپشٹ بودھ نہیں ہے جو اپنا ہے ہی نہیں اس کو ہم نے لگاتار اپنا مانا ہے اور جو پونٹایا اپنا ہے صدا ہم نے اس کو پرائیہ دیکھا ہے یہی ہمارے جیون کی مرکتہ ہے یہی ویڈم بنا ہے آتما بودھ پوری طریقے سے گائب ہے جیون کی ساری مرکتہوں کوئی ادھی سنگشیپ میں کہنا ہو تو اتنی کہنا کافی ہوگا کہ پتا ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں کوہم پرشن کا کبھی اتر ہی نہیں دیا گیا جب تک اس پرشن کا اتر نہیں دیا جا سکتا آپ کا کسی سے بھی پریم کا سمبند نہیں ہو سکتا تو لازمی ہی ہے کہ گروہ سے بھی نہیں ہو سکتا باقی سمبند تو آپ کے پھر بھی چل جائیں گے کیونکہ وہ ساماجک بیوہار اکتہ کے دائرے میں آتے ہیں گروہ سے بلکل ہی نہیں چل پائے گا کیونکہ گروہ جن طریقوں سے آپ سے بیوہار کرتا ہے آپ سے بات کرتا ہے وہ بڑے وچتر ہوتے ہیں یدھے آپ کے بھی تر گہری سمجھ ہی نہیں ہیں تو آپ ٹکھی نہیں پائیں گے آپ کو وہ طریقے سمجھ میں نہیں آئیں گے ان شبدوں کی مار آپ کو حسنی لگے گی آپ کو ہٹنا پڑے گا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گروہ ایک وقت ہے میں چلا جاتا ہوں میں کسی اور سروت کی تلاش کرلوں گا کسی اور وقت کی تلاش کرلوں گا آپا پر جب چینیا اپنا پرایا چینے کا عردھی یہی ہے یہ سمجھ پانا کہ دے کیا ہے من کیا ہے میں کون ہوں اور آتم کا کیا عرد ہوتا ہے جب یہ سمجھ میں آتا ہے ماتر تب ہی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گروہ کا کیا عرد ہوتا ہے جب تک آپ کو اپنے ہونے کی پوری طرح پہچان نہیں ہے آپ گروہ کو بھی شریر ہی سمجھتے رہیں گے اور جس نے گروہ کو شریر سمجھا وہ گروہ کو برداشت نہیں کر سکتا اس سے اس کا پھر اتنا ہی سمبند بن سکتا ہے جتنا کی شریر کا شریر سے ہوتا ہے اس سے زیادہ کا سمبند بن نہیں پائے گا بہت طرح کے سمبند ہوتے ہیں سب سے نچلے تل پر تو شریر سے شریر کا سمبند ہوتا ہی ہے اور دھیان سے آپ دیکھیں گے دو دکانشتہ جو ہمارے سمبند ہوتے ہیں وہ سی شریری میں آتے ہیں شریر سے شریر شریر کا آرت ہے پدارت جہاں کہیں بھی ویقت پدارت بھر ہے وہاں سمبند شریر سے شریر تک کا ہے دیکانشتہ جو پریم سمبند سمجھے جاتے ہیں وہ یہی ہے شریر سے شریر آپ اپنے آپ سے اگر دھیان سے پوچھیں کہ جن کو آپ اپنا پریمی کہتے ہیں کیا وہ آپ کے جیون میں قائم رہ پائیں گے یہ دیون کے شریروں میں کو اچھتی ہو کوئی کمی ہو تو جواب آپ کو تھوڑا سنتو لت کر دے گا یہ جتنے پریم پرسنگ چلتے ہیں ان میں کسی پکش کا چہرہ خراب ہو جائے تو پورا پریم پرسنگ ہی مٹ جائے گا ہزار میں ایک ہی ہوگا جو قائم رہ پائے گا ثابت پچا رہ پائے گا نتھا نہیں عدالتوں تک میں طلاق کا یہ واجب کارن مانا جاتا ہے یا دی اس سمبندھ کے آدھار میں اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے ماں کو جدی بچے سے پریم ہوتا ہے تو بچے تو کروڑوں ہیں عربوں ہیں اسے بچے سے پریم نہیں ہوتا ہے اسے اپنے بچے سے پریم ہوتا ہے اسے اس بچے سے پریم ہوتا ہے جو اس کے شریر سے نکلا ہوتا ہے اور بچے کو بھی وہ شریر ماتر ہی دیکھتی ہے آپ ماں کو دیکھئے گا انہیں اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے کہ بچے کی توچا چمک رہی ہے کہ نہیں اس کا وزن کتنا ہے وہ دکھائی کیسا دے رہا ہے اس نے کھانا کھا لیا کی نہیں کھا لیا بھوکا تو نہیں ہے پیاسا تو نہیں ہے پر کوئی ماں کبھی ہی یہ دیکھتی ہوگی کی بچے کی آتما کی تو نہیں تڑپ رہی اس کی آتما تو نہیں بھوکھی ہے شریر بھرا ہونا چاہیے شریر سے شریر کا ہی سمبند ہے وہ پھر اس سے اوپر تھوڑا آپ اٹھتے ہیں تو من کے سمبند بننے لگ جاتے ہیں یہاں پر کم دھیان دیا جاتا ہے کہ آپ دکھتے کیسے ہو یہاں پر دھیان اس پر چلا جاتا ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہو آپ کی ویچارنا کیسی ہے آپ کی ویچاردھارا سے آ رہے ہو آپ کی مت کیسے ہیں یہاں بھی سمبند بنتے ہیں کوئی لیکھک ہے جو آج سے 300 سال پہلے ہوا کرتا تھا آپ نے اس کی تصویر دیکھی بھی نہیں ہے اور دیکھی بھی ہے تو دیکھنے میں بلکل سادھارن ہے لگن پھر بھی وہ آپ کو بہت پسند ہے وہ آپ کو کیوں پسند ہے کیونکہ آپ کو اس کے ویچار اچھے لگتے ہیں یہ ویچاروں کا سمبند ہے کم پایا جاتا ہے لوگ شریر بھاو سے ہی اوپر نہیں اٹھ پاتے تو من سے من کا سمبند بننا مشکلی ہوتا ہے پر پھر بھی یہ بھی دیکھ جائے گا آپ تھوڑا دھیان سے دیکھیں گے نظر گھومائیں گے تو دیکھ جائے گا کوئی تمہیں کیوں پسند ہے بھئی سوچتا بہت اچھا ہے بولتا بہت اچھا ہے اس سمبند میں بھی کچھ رکھا نہیں ہے کیونکہ ویچار بدل جائیں گے وہ سارے کارن جن کے کارن شریر سے شریر کا سمبند نمکوٹکا ہے انہی کارنوں کی وجہ سے ویچار سے ویچار کا من سے من کا سمبند بھی نمکوٹکا ہی ہے ٹھیک جیسے شریر بہار سے آتا ہے ویسے ہی ویچار بھی بہار سے آتے ہیں انتر بس ستھول اور سوکشم کا ہے شریر ستھول ہے ویچار سوکشم ہے ہیں دونوں ایک ہی پھر ایک سمبند ہوتا ہے گرو کا اور ششش کا ٹیم کا سمبند یہ اپنے آپ میں اکیلا سمبند ہے جو شریر کا ہے نمکا ہے یہ سمبند گہیں اور کا ہے پھر یہ کہاں کا ہے آپ کیسے جانو گے جب تک آپ نے اپنے آپ کو شریر اور من ہی سمجھا ہے اسی کارن گرو رہے آتے ہیں پڑے رہ جاتے ہیں پورا استطر تو ہی گرو ہے گرووں کی کوئی کمی نہیں لیکن ان سے لاپ کسی کو نہیں مل پاتا جیسے آپ کے سامنے سے ندی بہی جا رہی ہو اور آپ پھر بھی پیاسے مر جاؤ ٹھیک آپ کے سامنے ندی تھی بہتی جا رہی تھی آپ پیاسے ہی مر گئے کیونکہ پہلے یہ درشتے تو ہونی چاہیے نا کہ ندی ندی جیسی دکھائی دے پہلے اتنا تو آتم بودھ ہونا چاہیے نا کہ اپنی ہی پیاس کا پتا چلے جس کو نہ یہ پتا ہے کہ میں کون ہوں نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گروتہ کارت کیا ہوتا ہے تو کیسے سمبندھ بنائے گا کبیر نے بہت سپشت چتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بڑی بھول ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ گروتہ کو منوشے سمجھ لیں لیکن کیونکہ آپ اپنے آپ کو منوشے ہی سمجھتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو دہے کے اترکت کچھ جانا نہیں اسی لئے گروتہ کو بھی آپ دہے کے اترکت کچھ جانتے نہیں مجھے ایک جگہ بول رہا تھا تو وہاں کی چیئرمن بھی بیٹھے ہوئے تھے لوگوں میں سن رہے تھے سن کے ایسا لگا بڑے گدگد سے ہوئے اس کے بعد بولتے ہیں اٹھ کر کے کہ آپ کے ویچار سن کر کے بڑا آنند آیا میں تھوڑا قسمس آیا میں نے کہا یہ ویچار نہیں ہے تو چلو ٹھیک اچھی بات آپ کہ گھر میں آیا ہوں بولنے آپ جیسا بھی کہیں پھر ابھی کچھ ہی دن پہلے دو تین دن پہلے دیکھتا ہوں تو لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر کہ کرشن کے ویچاروں سے ارجن کو ایک نئی دشاہ ملی ان کا پھر ٹھیک جب لوگ یہاں تک جا سکتے ہیں ابھی بھی آپ مسکرہ اس لئے پا رہے ہیں کیونکہ میں ایک سندرب بنا کے کہہ رہا ہوں تو آپ بھی یہی کہیں گے ابھی بھی آپ مسکرہ اس لئے پا رہے ہیں کیونکہ میں نے ایک محول تیار کر دیا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ سپشتہ کسی پہ ویچار ہے تو آپ کو ایک ٹھیک بات ہے بڑے اچھ ویچار ہیں پر ہیں تو ویچار ہی جب تک کرشن کو منوش اور گیتا کو اس منوش کے ویچار سمجھا جائے گا تب تک کہاں سے گیتا آپ کو مل جائے گی اور ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ابھی آپ کو بڑی تکلیف ہوگی یہ سمجھنے میں کہ اگر وہ کرشن کے ویچار نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے دھیان سے دیکھیں اگر جو کچھ گیتا میں لکھا ہوا ہے وہ کرشن کے ویچار ہے تو پھر تو کرشن کو آدمی ہونا پڑا ایک آدمی جو سوچتا جا رہا اور بولتا جا رہا ہے ٹھیک سوچتا جا رہا اور بولتا جا رہا ہے پھر تو آپ میں کرشن کو کوئی انتر ہی نہیں ہے آپ بھی سوچی اور بولیے آپ کہیں گے نہیں نہیں ان کی جو سوچ ہے وہ زیادہ سوکشم ہے پرشکت سوچ ہے ہماری سوچ ابھی تھوڑی سی میلی ہے ان کی سوچ صاف ہے پر ہے تو سوچی بعد ایک ہی آیام کی ہے جیسے آپ سوچ سکتے ویسے وہ سوچ سکتے ہیں آپ کے بیچار بڑے اچھے لگے اور یہ سب باتیں تعریف کے طور پر کہی جا رہی ہیں آپ کے بیچاروں کا پرسار ہونا چاہیے پھیلنے چاہیے پھر یادے بیچار اچھے لگ رہے ہیں تو کس کو اچھے لگ رہے ہیں کس کو اچھے لگ رہے ہیں یہ نرنے کون کر رہے ہیں کہ اچھے بیچار ہیں ہم یہ نرنے کون کر رہے ہیں کہ اچھے بیچار ہیں شش کر رہے ہیں تو گروہ تو بیچارہ پرارتھی ہے وہ کہہ رہا ہے مہاراج یہ میرے کچھ بیچار ہیں لیجیے اور شش نرنیتا ہے شش نرنیتا ہے شش جج ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک آپ اپنے بیچار لے کر آئے ہم نے ان کو پرخا اور ہمیں ٹھیک لگے اور ہم آپ کو اپنے پرمان پتر بھی دے رہے ہیں بڑی کرپا ہے آپ کی کہ آپ نے مانا کہ بڑے اچھے بیچار تھے آپ نہ مانتے تو ان کی مہتتہ ہی گھڑ جاتی ایک منچ پر ایک ہے جو پرمان پتر دے رہا ہے اور ایک ہے جو پرمان پتر لے رہا ہے ان دونوں میں ہمیشہ بڑا کون ہوتا ہے آپ پرمانت کر رہے ہیں کہ گروہ کے بیچار بہت اچھے ہیں تو بڑا کون ہوا بڑا کون ہوا ششش بڑا ہوا پر ہماری شکشہ ویوستہ کوئی بات بلکل سمجھ میں نہیں آتی ہے اور گروہ کو لے کر کے جو بھانتیاں ہیں اس کا بہت بڑا کارن یہ آج کل کی بیٹھی ہوئی شکشہ ویوستہ ہے جس میں اس بات پر بہت زیادہ زور ہے کہ فیڈبیک لیا جائے اب کیا کر رہے ہو کیا رہاں ٹھیک بھی ہے کیونکہ وہاں پر جہاں لیا جاتا ہے فیڈبیک وہاں عام طور پر شکشک کا رضت ہوتے ہیں گروہ ہوتے نہیں ہیں ابھیر کہتے ہیں گروہ کو مانوش جانتے سو جن جانیے اند اندھائی ہوگا بھارت میں یہ کبھی نہیں رہی بات کہ سمسٹر پورا ہوا ہے تو جا کر کے پوچھا جا رہا ہے سٹوڈنٹ سے یہ ٹھیک لگے ان کی روکری رکھیں گے ان کو نکال دیں ان سے اور پڑھنا چاہو گے تم بتاؤ ان کا کیا کیا جائے تنخواہ ان کا کاٹ دیں ان کی اگر ان نے تمہیں کشٹ دیا ہو پورے سمسٹر میں اور ہمارے کالجز میں یونیورسٹیز میں جو گرو جن گرو جن کاریرت ہوتے ہیں ان کا سمسٹر بھر زور اسی بات پہ رہتا ہے کہ کسی طریقے سے ششے کو بہلا پھسلا کے رکھیں اس پشت شبدوں میں کہوں تو چاپلوس ہی کرتے ہیں سب کی اوروں کی تو کرتے ہی کرتے ہیں ششیوں کی بھی کرتے ہیں کہ اندھ میں فیڈبیک تو اسی سے لے نہ ہے کون بڑا ہو گیا جب تک گرو ویکتی ہے اور جب تک اس کے شبد ماتر وچار ہیں تب تک آپ کا اہنکار آپ کو سننے نہیں دے گا تب تک آپ نرنیتہ بن کے کھڑے ہی رہو گے تب تک آپ ایک دیوار کے پیچھے چھپے رہو گے اور اپلپ دھوئی نہیں پاؤ گے قدم قدم پر آپ ستر کر ہو گے آپ کہو گے پہلے چھانوں گا پہلے چھانوں گا کہ مجھ تک کیا پہنچ رہا ہے اور جب مجھے ٹھیک لگے گا ماتر تب ہی گرہن کروں گا اب پرشنی اٹھتا ہے کہ چھننی تو آپ کی ہی ہے چھاننے والی اور جیسے آپ ویسی آپ کی چھننی آپ کیا گرہن کرو گے ماتر وہی جو آپ کے ہنکار کو نکول پڑتا ہے پڑی ہماری بڑی خوشیاری کی چال رہتی ہے سب پڑھلو سب سنلو اپنشت پڑھلو گیتہ پڑھلو بائیویل پڑھلو قرآن پڑھلو دنیا میں جس نے جو کہا ہے سب پڑھلو لیکن مان مت لینا کیونکہ تم ان سب سے بڑے ہو اس میں سے بس اتنا ہی اپنے تک آنے دو جو تم پہلے سے ہی ٹھیک لگتا ہے تو تم پڑھ کے آ رہے ہو پھر تم اس لیے پڑھ نے گئے تھے تا کہ تم جو پہلے صحیح دھارنائیں ہیں وہ اور پختہ ہو جائیں تم یہ کہ رہے ہو کہ میں نے کچھ مت بنا رکھے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں تا کہ اس میں سے چھانٹ سکوں کی میرے مطابق کیا کیا ہے یہ ہی کام تم گرو کے ساتھ کرتے ہو جن گنتھوں کا میں نے نام لیا یہ گرو ہی ہیں اور یہ ہماری بڑی چالا کی ہے ہم میں سے بھی ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آدھ کبھی کہ گئے تھے سار سار کو گھیرے تھو تھا دے اڑائے تو یہ جو بولتے ہیں اس میں تھو تھا بہت سار رہتا اس کو ہم نہیں سنتے ہم یہ نہیں سمجھ میں آتا جس اہنکار کو گرو بگلت کر دینا چاہتا ہے جس اہنکار کی نیت ہی ہے ٹوٹ جانا بکھر جانا تم اسی کا آسرہ لے کر جب گرو کے سمکش جاتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا پریم میں مانگ نہیں رکھی جاتی پرارتھنا میں شرطیں نہیں رکھی جاتی وہاں بس اپلپد ہو جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں چالاکی کرنا تو اپنے آپ میں مرکتا ہے ہی اور مرکوں میں مرک وہ ہے جو گروہ کے ساتھ بھی چالاکی کھیل جائے کیونکہ گروہ جدی گروہ ہے تو اس سے اس کا کیا بگڑ جانا ہے جس کا ابھی کچھ بگڑ سکتا ہو وہ گروہ ہوا ہی نہیں جس کو ابھی ہانیلاب کی چنتہ ہو وہ گروہ ابھی ہوا ہی نہیں تو اس کا تم بگاڑ کیا لوگے وہ ان چنتہوں کے پار ہے اس کا یاد یہ اب چنتہ ہے بھی تو اپنی نہیں ہے تم اس کا کیا بگاڑ لوگے اس کو کیا دھوکے میں رکھ لوگے تمہاری ساری چالاکیاں پلٹ پلٹ کے پلٹ پلٹ کے تم ہی پر پڑ رہی ہیں اور جیون کو اپنے دھیان سے دیکھو چہرے کو اپنے دھیان سے دیکھو یہ جو بیرونک چہرہ ہے یہ جو اداسیاں ہیں یہ اور کہاں سے آ رہی ہیں اپنی مرکتاؤں سے آ رہی ہیں پر سمجھ میں نہیں آتا چطرائی کیا کیجئے جو نہیں شبد سمائے پچاس گرند سگہ پڑھے انٹ بلاری کھائے چطرائی بہت ہے بہت زیادہ چطرائی ہے جیون میں